مہنگائی کا راچ برقرار شہری خوار سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ادرک 850 اور لہسن 450 روپے کلو میں دستیاب میتھی 200, بھنگڈی 260 اور اروی 300 روپے کلو میں پارو جو ایمین پی ٹی آئے کے آج اسلام آباد کے دارت میں پیش رہی امدان خان کے ہمراہ کارکنان کا کافلہ بھی اسلام آج جائے گا مصرد جمشید سیما نے کہا کہ کپتان خطرات کے باوجود ادارتوں میں پیش ہو رکھے ہیں آمدان سے زائد اصہ سجاد کیس اسمان بزدار کو آج پھر نیپ میں پیشی کا بلاوا ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کر دی سابق وزریالہ سے 30 سوالات پر مجتمل سوال نامے کے جوابات بھی دیے جائیں گے پیچر آئی کی تحریف کو انعکام بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کا پیسلہ حکمران اتحاق کا پیچر آئی کے اتجاج کو طاقت سے گجلنے پر اتفاق امدان خان سمیت اہم ناہ نماؤں کی گرفتاری کے لیے لسٹیں تیار کر دی گئیں اتحاقیوں نے مصرد داخلہ کو گھرن سیکنل دے دیا پنجاب میں تحریف کیسے چلائی جائے گی عمران خان اور چودری پرویز علاہی سے مشاورت مکمل کر لی دونوں رہنماں کا حکومت سے مذاکرات پر تبات لے خیال کیا گیا سپریم کورٹ سے مکمل اظہاری ایک جہتی پیر ایک انصاب میں ٹکٹو کی تقسیم پر اقلافات شدید تھا چودہ سابق ٹکٹ ہولینز نے اپنا گروپ بنا لیا پارٹی میں نظریاتی ورکرز کو نظر انداز کرنے والے محسید عراقین سے رابطے محسید عراقین نے بلال اسلب بھٹی کے رہاشکہ پر اجلاف طلب کے لیا ریویو اپیلوں کو نا سننے پر حکمت اعملی بنانے پر غار کیا گیا عمران خان کی ایک سو اکیس مقدمات کے اخراج کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے جائیٹی کی رپورٹ طلب کر لی مقدمات کو یک جا کرنے اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواستوں پر بھی نوٹیس پنجاب حکومت سے اننیس مائی کو جواب مانگ لیا عمران خان کے خلاف مقدمات کی ڈبل سینسٹری بھی مکمل ہو گئی تو وہ ڈرنے والی نہیں بی جی اراغمہ بابا رابان درس پڑھے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سیٹے کم یا زیادہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ صرف سپرنگ کورٹ ہے آج قوم اتنا حیجانی قیفیت میں ہے کہ وہ ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے جسٹس دینا تھا وہ اگر ٹکٹیں بانٹیں گے تو پھر دوزار ستارہ میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آرہا دوہزار سترہ کی بے نکاب ہونے والی سازش افسوسناک ہے بے نکاب ہونے والے ٹکٹیں بانٹ رہی ہیں وفاقی وزیر جعویت لطیب کہتے ہیں سہولتکاری کرنے والوں کو کھلا چھوڑا تو مزید نقصان ہوگا چیف اورگنائزر نون لیگ مارین نواز پارٹی کا مناصم کرنے کے لیے مطحہر ایک پنجاب کی سطح پر کا کردے کہ ریپورٹ طلب کر لی ذرا کے مطابق نون لیگر اما محلہ ہور میں مزید کنونشنز کرے گی صدر پی ٹی اے چودری پرویز الہی حکومت اور اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کا چودری پرویز الہی کو سخت جواب کہا بے بنیاد الزامات سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا نگران حکومت کسی دھمکی اور دباؤ سے بلیک میل نہیں ہوں گی پنجاب میں آمن تخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ خشاب میں پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ کرا دی ملک ازر علی عوان کا بلاو بچہ پر اعتباد کا اظہار ساتھیوں سمیں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی پاک فوج کے خلاف پوپگینڈا کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی جائے قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وستی پنجاب رانا فروغ سعید کا مطالبہ کہا ریجیکٹڈ پھر سے سیلیکٹڈ بننی کے لیے گھٹیا حربہ استعمال کر رہا ہے ایلیکشن کے دوران ساتھا کی ڈیوٹریوں کا معاملہ پنجاب کے مکتب یونیورسٹیز کے ساتھا کو ایلیکشن کمیشن کے جانب سے دھمکیاں ملنے لگیں پابلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھا کی نمائندہ تنظیم کا چیف ایلیکشن کمیشنر کو خط صبح بھر میں احتجاج کی دھمکی دیوی پنجاب ہر میں تباطلوں کے منتظر اسادزہ کے لیے بڑے خوشخبری میکمین سکول ایڈوکیشن پنجاب نے ایٹ ٹرانسفر کھول دی تمام اسادزہ پچیس مئی سے دو جون تک ایٹ ٹرانسفر کے لیے درخواستے دے سکتے ہیں تین سے سات جون تک درخواستوں کی تصدیق کی جائے گی ڈی پی آئی کالجز کے انتظامی گھپلت اور ناہری پنجاب میں چار سو سزارائیت کالجز لیکچورٹس کا ریکارڈ غائب ہونے کا اینک کشاف دوہزار بارہ میں بھرتی لیکچورٹس کی سینیورٹی ڈسٹ میں تعمیم نہ ہو سکی ریکارڈ غائب ہونے سے تلکیوں کے کیسز روک دیے گئے پنجاب گنیورسٹی میں لڑائی کے واقعات میں اضافہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان اور قوم پرست کاؤنسل کے طلبہ میں تصادم ہوا حیل کالج آف کامرس میدان جنگ بن گیا سئی طلبہ زخمی پولیس نے متعدد مشتہل طلبہ کو گرفتار کیا دو روز قبل بھی دو تنظیموں کی لڑائی ہوئی تھی پنجابی نیورسٹی میں لڑائی جھگڑے میں ملعفیس طلبہ کی گرفتاری پر اسلامی جمعیت طلبہ کا کیمپس بھول پر احتجازی مظاہرہ تشہدو میں ملعفیس نناسل کو فل فول کی گرفتار کرنے کا مطالبہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن رہانہ کرنے پر احتجاز کا داہرہ کار بڑھانے کا اندیا پنجاب یونیورسٹی میں مستقل وائس ٹرانسلر کی عدم تیوناتی یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑے اور دیگر مسائل بڑھنے لگے تین روز میں دوسرا لڑائی جھگڑا طلبہ تنظیموں کا یونیورسٹی میں مستقل وائس ٹرانسلر تائنات کرنے ایک اور منصوبہ سیاست کی نظر فرنڈز کی عدم دستیابی پر خاجہ سراؤں کا واحد سکول بیمان سکول کے دشتہ دور حقیقت پر شن کیا کہ آپ چالیس کے قریب خاجہ سراؤں سے رہتانی تھے لاہور کے مریض اتائیوں کے رحموں کرم پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ ہیلتھ اتائیت پر قابو پانی میں ناکام اتائی سپری روائٹس کا استعمال کر کے انسانی جانوں سے کھیلنے لگے مریض علاج کی وجہ مزید بیماریاں ساف لے کر جانے لگے اتائیت پر قابو پانی گلے سپریم کوچ کے تمام احکامات نظر انداز پروفیسر آرکھ نصیب ورڈ پتور ممبر ایکریڈیشن کمیٹی اوٹس مصطافی وائز سانسر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالق مصود گوندل ایکریڈیشن کمیٹی ممبر تارینات کے لیے گئے نوٹیفیکیشن جاری جنرل ہسپتال شعبہ یورولوجی کا بڑا کارنامہ پانچ مریضوں کے کینسر زدہ مسانوں کے کامیاب آپریشن پروفیسر خضرحیات اور تین کامیابی پر نہار پرنسپل پروفیسر الفریب زفر کی ٹیم کو مبارک پاک بھی گئی نگران پنجاب حکومت کا ایسا نقدار پانچ ہسپتالوں کے لیے بیس کروڑ کی سپلیمیٹر گرانٹ ملزور کر لی گئی حکومت کی ہسپتالوں کے آؤٹسورسنگ سے مطلق سروے کی ہدایت ٹرسٹ ہسپتالز کے لیے فرنڈز کے جناہ کے لیے کمیٹی بھی پائن کرتی گئی فیسر ٹاؤن لاہور میں سی ایم اے ہسپتال کی افتتاحی تقریف سی ایو صحت نیکپرک ویلال جعوید سلمان کوریشی پروفیسر ڈاکٹر نازیہ بدر کی خصوصی شکت سلمان کوریشی نے کہا کہ ٹی ایم میں ہسپتال ہاں اہم سنگے میل ثابت ہوگا نگران وزیراعلا محسن لکفی کا بڑا فیصلہ پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی تظہیر کرنے والوں سے سکتی سے نپنا جائے گا سرکاری ملازمی کی ترقیوں میں رقابتیں بھی دودھ کرنے کا اعلان وزیراعلا آفیس میں خصوصی سل بنا دیا گیا شہر میں آٹ آف کنٹرول جرائن پر قابو پانے کا انوکھا فیصلہ لاہور کے ساتھ تھانوں کی چوکیاں ختم کر دی گئیں تھانہ گلبرت کی چوکی ایپسی کالیج، تھانہ کہانہ کی چوکی انڈسٹریل سٹیٹ میں منتقل نوٹیفیکشن جاری پنجاب انیورسٹی میں بینرکوامی کانفرنس کہنا کا دیا گیا جنیورپی اور سینٹرل ایشیا مبالک میں تابون بڑھانے پر گستگو کی گئی جدید تقاسوں کے بطابق تعلقات استحبار کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا کازکستان کے سپیر یرسن کرسٹیفن، جیمن پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن، پروفیسر ڈاکٹر شاہاند منیر نے شرکت کی گلوبل سکیزن لائرز کی جانب سے لاہور سکول آف لاؤ میں فری سیمینار کا انعقاب برطانیہ کے معروف ایمیگریشن کے وکیل موبین رشید کی خصوصی شرکت کہا شہری انٹرنیشنل ویزا کے لیے بلکل پریشان نہ ہو امریکہ، کانیٹا، انگلینڈ، پورتغال اور ترکی سمیت مختلف ممالک میں بزنس ویزا بہت ہی آسان ہے محمود حسین فانڈیشن کے چیمن چوتری شاہید محمود کے جانب سے ایڈ میڈل پارٹی کا احتمام کیا گیا چوتری محمود سابق ایم پی ایم داوت حسین، نیا نبیر، اپراہیم بچی سمیت، سیاسی سماوچی شخصیات میں شرکت کی محمود سابق ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی